اسلام علیکم گئیز میں ہوں مورین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی چھیک تھا ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے کہ کہیں کہیں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹینڈ میں دعوائیاں بیچی جا رہی ہے جو بولتے ہیں کہ جڑی بوٹی ہے تو آج میں ایک یہاں پہ نائنٹی فٹ پہ ایک ٹینڈ لگا ہوا جاں جڑی بوٹیاں بیچ رہے میں دیکھتا ہوں کہ وہاں لائسنس ہے کیونکہ بہت ساری ایسی دعوائیاں یہ لوگ بیچتے ہیں جسے اللہ نہ کرے ڈہج بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی الگ بیماری ہو سکتی ہے تو وہاں جاتے ان سے پوچھتے کہ ان کے پاس لائسنس ہے یہاں پہ دعوائیاں بناتے ہیں اس ٹینڈ میں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس یہ پتلوں میں پانی پڑا ہوا ہے جو کہ یہ جی دوائی بنا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پانی پہ دوائی پہ گلاسوں پہ اور یہ ان کا ٹینٹ ہے جو ہمارے کشمیری بھائیوں کو بے وکوب بنا رہے ہیں یہ دوائی تو یہ ہے بھائی صاحب تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا پتہ ان کے آپ مجھے پہلی بات بتائیے آپ کی بس لائسنس ہے میں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں تو مجھے آپ اپنا ایک تو لائسنس دکھائیں اور لائسنس نمبر اور لائسنس کارڈ دکھا دے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور ناظرین لائسنس کارڈ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دوائی بنا رہے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ تم دوائیاں بنا رہے ہیں دوائیاں ایسی جگہ پہ بنتی ہے جہاں صاف صفائی ہو تم معلوم ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دوائیاں اور کیا ان کے پاس لائسنس ہے کیا یہ دوائی بیج سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ٹینٹ ہے جن کا میں آپ کو فرانٹ فریس آپ نے کہاں تک پڑھا آئے آپ نے کہاں تک پڑھا آپ نے پڑھا کہاں تک کونسی کونسی آگے کیا لکھایا آجا میرسا اٹھ کھڑے آنا میرسا یار میں غصہ نہیں کر رہا ہوں میرسا تا اتنے دن کا مسئلہ نہیں ہے کتنے لوگ مر جائیں گے وہ مسئلہ ہے دیسی دوائی ہے گیس پہ چھوڑ کو مجھے مجھے بول تیر پاس لائسنس ہے یہ نہیں تم اٹھا دو یہ سب کچھ ورنہ ہم اٹھا دیں گے اٹھا دو یہ بند کرو کشمیر میں بند کر دو کیونکہ اگر تمہاری سچی دوائی ہوتی تم پڑے لکھے ہوتے تم ایسے نہیں ہوتے تم مجھے پتا ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو تم مجھے پتا پڑے کہاں تک ہو گجراتی پڑے ہو نا گجراتی پڑتے ہیں ہم یار پڑے ہو کہاں تک پڑے ہو میں باہر بھی کلاس دے گا پڑا ہوں کیا سبجیکٹس لے کر سبجیکٹس کیا تھے مت پتا ہے مت پتا ہے کیوں بتا رہے جھوٹ دکھا سکتا اچھا ٹویل تک پڑا ہے اس نے ٹویل تک پڑا ہے تو بھی بناتی ہو دوائی بناتی ہو دوائی دوائی آم کوٹ کے بناتی ہو کوٹ کہاں سے لاتے ہو پاری سے لاتے ہو اس نے خود بول گی ہمارچل سے لاتے ہو تمہیں کیسے پتا ہے کون سی دوائی کس چیز کی لگتی ہے میں دیکھ کے بتا دوں گا یہ پیڑ درد کو لگتا ہے پھر فرق فرق کیا ہے بات کچھ نہیں ہے اٹھا لو یار جلدی یا تم آگے فیس کرنا ہے یا اٹھا دینا ہے اٹھا دو اٹھا دو میں ویٹ کر رہا ہوں گاڑی کس کی ہے گاڑی کس ہماری ہے کہاں ہے میرے کو یہ دکھا لائسنس اس کا گاڑی کا اور اپنا نام دکھا کس کی گاڑی ہے یہ ابھی اپنی لائسنس بھی نے دکھا رہے ہیں اور ہم کشمیریوں کو یہ غلط دوائیاں کھلا رہے ہیں اور بھول رہے ہیں کہ ہم صرف گیس کی دوائیاں بناتے ہیں جو کہ آگے لکھا ہے کہ یہ ہر بیماری کی دوائی آگے لکھا رہے ہیں کیا کیا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جلدی سے یہ اٹھائے تو جیسا کیے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے کونسی کونسی بیماری ہے ان کی دوائییں بیچتے ہیں جو کی سارا سر گلت ہے سارا سر جھوٹ ہے آپ پلیز ان دوائی کے پیچھے نہ جائیے اور یہ ابھی اپنا سامان اٹھا رہے پیک کر رہے ہیں ان کو میں نے بولا تم اپنے سفر پہ جاؤ ہم کشمیریوں کو بے کوف نہ بناو یہ فضول دوائیاں کھلا کے جس میں تم مکھیاں بیٹھی ہوئی ہے پیچھے اور ہم جو ہم یہ دوائیاں کھاتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں سب لوگوں سے کی ہے دوائی نہ کھائے ان کی بنائی ہوئی بھائی ہمارے پاس بھی بہت ہی پڑے لکھے بہت ہی اچھے ڈاکٹرز ہیں آپ ان کے پاس جائے آپ ان کے پاس علاج کروائیے یہ آپ سنچیں گے کہ یہ سستہ علاج ہے یہ علاج نہیں ہے یہ آپ کی جان جا رہی ہے آپ کی جان جس میں مکھیاں کھوٹی جا رہی ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا ہم نے ابھی جلدی جلدی یہ اٹھوا دیا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ آگے جا کے کہاں پہ اپنا ٹینٹ اور اپنے آپ کو بسا دے تو ابھی ایک چیز ہے کہ پیسہ کمانے کے لئے کچھ غلط نہ کرنا اور ہم کشمیری جو لوگ ہیں ان کے جالے میں پھج جاتے ہیں جو ان کی غلط دوائیاں کھا گے تو ناظرین میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی دوائیاں نہ کھائے ایسی فضول بنی ہوئی دوائیاں اور آپ یہ دوائیاں پرہیزی کرے گے نہ کھائے تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے بریک گراؤنڈ میں ان کا خانان جو ہے وہ انہیں اٹھا دیا ہے میں اپنی کشمیری یوت سے اپنے کشمیری لوگوں سے اتلا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوائیاں ٹھیک نہیں ہیں آپ لوگ ان کے لئے نہ ہی ان کے کاس لائسنس ہوتی ہے نہ ہی کچھ کو یہ سارا اٹھا دیا ہے یہ اپنے گھر چلے کچھ اچھا کام اگر یہ کریں گے ادھر تو ہماری سراغوں پر ہے غلط کام کریں گے تو یہاں اجازت نہیں ہے اللہ حافظ